جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آئی خان صاحب کی پیٹیشنیں جو ہے نا وہ لاہور آئی کورٹ میں اور پینڈی بیج میں این ایک سو بائیس اور ایٹی نائن کے بلے دائر ہو گئی ہے اور انشاءاللہ خان صاحب الیکشن میں پرپور حصہ لیں گے اور امید کرتے ہیں کہ الیکشن جو ہے اس لئے بڑے لیڈر کے بھی غیر وہ کیسے ہو سکتا ہے اور خان صاحب اور پاکستان کی عوام جیتے گی اس طرح جی جی فساتیت جو نے مچائی ہوئی ہے جی الیکشن کمیشن اور اچھ جو آروز کے فیصلے ہیں اور اس کے علاوہ جو نگران مداخلت کر رہی ہے الیکشن میں کنی اور یہ اس لیکشن کی طرف جا رہے ہیں لیکن اس لیکشن میں بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں بیچ میں کھڑی اور وہاں امرار خان کے ساتھ ہے سر پی ٹی آئی کی نیکس ٹھیک مدعملی کیا ہے ابھی الیکشن میں تیس پینتیس دل رہ گئے ہیں کمپین کو کس طرح مینج کریں گے جلسے کس طرح کریں گے یہ ساری چیزیں یہ بڑا اچھا پویسٹن ہے آپ کے کیونکہ دیکھیں اور جو باتی جماعتوں کے امید بار ہے وہ تو آپ نے الکوں میں کمپین کر رہے ہیں اور ہمارے امید بار یاد چھپے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اگر الکے میں جاتے تو پلیس پکڑ لیتی ہے ایدالتوں میں آتے ہیں تو پھر بھی پلیس یہاں نامنوں مختار بھی ترس اٹھا لیتے ہیں تو یہ لیکن یہ دیکھیں اس کی علاوہ ان کو خوف ہے ان کو خوف یہ کہ ہماری کمپین امران خان ساتھ نے جیل جانے سے پہلے مکمل کر دی تھی اور ہ ہماری کمپین دن بے دن ہمارا ووٹ انکریز ہو رہا جو ان کی ارکتے ہو رہی ہے اور یہ جو گے میں یہ آخری بال تک جائے گی اور آخری بال جو ہے وہ چکہ ہمیشہ کھان کئی ہوگا سر یہ جمشیر جسٹی کے ساتھ جو کیا گیا اور وہ پی ٹی اے کی خواتیر کے ساتھ کیا گیا اسمان لٹار کو اٹھا لیا گیا ان کی والدہ کے کاؤز مصرد کر دیا گیا کس سبھالے سے آپ نے تھے دیکھیں جس طرح نواز شریف کی ابھی جو یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے فرمیشی پیٹیشن لگوا کے کسی اور کیس میں اور ان کو ایل کرنے کے لیے جو لندن پلان ہے اور لندن پلان یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو الیکشن سے باہر رکھا جائے عبران خان کو باہر رکھا جائے اور جس طرح تشدد اور یہ چاندر چاندواری کا تغندس پرمال کیا جا رہا ہے لوگوں کے اوپر عملے کیا جا رہے ہیں ان کو جسکاریہ ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ہمت اور عوام کے آجی محبت ہے ارسان صاحب یہ دن پر دن بڑھتی جا رہے ہیں سر اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں یہ رہنہ اسلام اللہ نے پہلے کہا تھا ہم پہلے آپ سے ایک سو بیس ایٹن کار لیں گے اب وہ سوہ میں آگے ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں اب بھی خود ایلوٹیاں آرہے ہیں یہ بیس بھی نہیں کار سکے گے یہ ہماری بدقسم کی ہے کبھی کہ پاکستان میں کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جس پہ ہم پکر کٹ سکیں کہ یہ ایلوٹیاں بلکل صاف شفاہ اور ان پارشل ہوا لیکن میں جو پریپول رگنگ ہے یا رگنگ ہے یا جو اسٹیبلیمنٹ کی انمولمنٹ ہے وہ بٹی جا رہی ہے تو رات بھی میں ایک پاکستان کے بڑے مشہور جنرس ہے ان کی بات سونا آتا وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اس ایلوٹیاں پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا کہ ایلوٹیاں 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 بڑا فراوڈ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی دوستو کرنی بھی وہ ہمارے لئے بیٹی شرم ہے تو جس طرح یہ ابھی دواروں کے نامددگی اس میں ریجیکٹ ہو رہے ہیں وہ ایک الہدہ روایات قیم کر رہے ہیں کہ پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں ریجیکٹ کرنے ہیں اس کے بعد یہ گراؤنڈ دے تو کوئی ایسی گراؤنڈ مجھے تو ابھی تک جتنی پوٹیشن میں نے فائل کی ہیں یا میں نے دیکھی ہیں یا مجھے دوستوں نے بتایا ہے تو کوئی ابھی تک مجھے کوئی ایک بھی ایسا نومینیشن پیپر جو ریجیکٹ ہوا ہے وہ لگلی تو ریجیکٹ کرنا نہیں مانگا تو میرا کیاکہ ملک یہ ہے کہ یہ الیکشن اس طرح کا فراڈ جو ہے کون کے ساتھ اسے کر کے یہ کیا حاصل کرنا چاہیں گے یہ کبھی بھی ملک میں کامل پیدا نہیں ہوگا اس کامل نہیں آئے گی اور موشی جو یہ آج کل ٹرائسز ہے یہ اس طرح دور نہیں ہو سکتا اس طرح جاں ایسے لگتا ہے کہ یہ پہلے یہ سارے تمہاتے ہیں نومینیشن پیپر پارٹی مورا فرمان یہ سارے پہلے الیکشن کی کماند کرتے تھے جب ازمت بار آئے اس کے ازمت بار آئے گے یہ ایسے کیا وجہ بنگی کہ یہ الیکشن سے باغ رہے ہیں آئیے الیکشن جب نام یہ جاتا تھے یہ اس سے باغ رہے ہیں ایسے کیا وجہ آئے ہیں الیکشن سے باغتے نہیں ہیں الیکشن بسی کی سمجھ میں نہیں آرہا آئے انفرسٹنیڈلی جو پارکستان میں ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ اسٹیبلیمنٹ کی مداخلت جو ہے وہ ہمیشہ رہی ہے اور جس پارٹ بھی کو اسٹیبلیمنٹ کی حمایت ہوتی ہے وہ ہمیشہ باغتی ہے کیونکہ لوگ اس کو گوھر نہیں کرنا چاہتے اس وقت کیونکہ اسٹیبلیمنٹ کی جو مداخلت ہے وہ ایکسٹریم لیول پہ ہیں اور ان پارٹ بھیوں کو جنہوں نے یہ لے لی تھی گوھرمنٹ لے لی تھی چینج آف رجیم کے ذریعے تو وہ پبلک ان کو بھوڑ نہیں کرنا چاہتی وہ انہیں بھی احساس ہے اسی حصہ کہ یہ ہمارے لیے مشکل ہوگا یہی وجہ ہے کہ وہ شاید چاہتے ہیں کہ الیکشن ابھی نہ ہو اور جو پیٹھیا ہی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم دنمیاں ہمارے ساتھ ہیں معلوم بھی ہیں تو اگر الیکشن فری اینڈ فیر ہو جائیں تو انہیں پیدا ہو سر اس سیبیشمنٹ اس سیبیشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارا سیبیشمنٹ 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 تو آپ جا لگتا ہے یہ بات دوتا ہے یہ تو ایک کام دیڑھی لگانے بات ہی سمجھتا ہے کہ اس سیبیشمنٹ نے کبھی بھی ہمارے جو نظام ہے اس کو کبھی فری اینڈ فیر نہیں چلنے دیا ہمیشہ انہوں نے اسے جنٹے رکھا اور آج کل جو ہلاد ہیں وہ تو ایکسٹریم آئی ہے تو کبھی ماضی میں ہم نے اس کی مثال بھی نہیں دیکھتی تو سارا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے نیستر ہونے جا رہے ہیں اس کے پاس سیبیشمنٹ آسکت ملک میں کس طرح نہیں میں نہیں سمجھ کہ کبھی دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ جہاں فری اینڈ فیر لیکچن نہ ہو کیونکہ سٹیبلیٹی تو تب آنی ہے کہ جب عوام مطمئن ہو کہ ہم نے اپنا رائٹ آف رنچائز یوز کیا ہے اور اس کے مطابق لٹا ہے اگر وہ نہیں آگر وہ سمجھ ہیں کہ ہمارے اختراز جس کے پاس جانے چاہیے اگر اس کے پاس نہیں جاتے تو اس کے ملتے نہیں